بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا خیال ہے کسی سیریس موضوع کی طرف پہلے ان کو بھی ٹچ کرتے ہیں مسوال حق جو میرے کزن بھی ہیں اور ظاہر ہے مجھے اچھے بھی لگتے ہیں پاکستان کے ایک نامور کرکٹر اور کامیابی کے جھنڈے انہوں نے اپنی کپتانی میں ایسی ایسے گھاڑے ہیں اور وہ ریکارڈ کیم کیے کہ شاید ہی کوئی ان کو توٹ سکے تو کل نہیں واپس آئیں ویسٹ ایڈیز کے دورے سے اور جو کوئی دورہ بھی کوئی طرح ناکام نہیں گیا اب ظاہر ہے ان کے پیچھے کائے پلٹ چکی تھی رمیز راجہ صاحب کو کرکٹ بورڈ کا صدر بنا دیا گیا تھا یا بنانے کی پروپوزل تھی وہ بھی کیا مزاق ہے کہ عمران خان صاحب جو ان کو اللہ تعالی نے میرا خیال ہے اس یہ تھوڑے ایک عذاب ہے ان کے لیے کہ جو بات بھی ذنی میں کہی ہے وہ ہی ان کے موں پہ پڑ رہی ہے جو بھی انہوں نے ٹھوک ہے وہ سارے کساروں کو چاٹنا پڑ رہا ہے فرمایا کر دیتے ہیں کہ یہ کیا مزاق ہے کہ ملک کا جو وزیراعظہ ہے میں وہ کرکٹ بورڈ کا صدر نامزد کرتا ہے تو یہ دوسرا صدر ہے وہ نامزد کر رہا ہے پہلے انہوں نے احسان مانی کو کیا اب رمیز راجہ کو رمیز راجہ صاحب نے میرا خیال ہے کہ وہ چونکہ ایک عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ ان کی کتنی رمیز راجہ کے بارے میں عزت تھا یہ احترام ہے تقریب ہے وہ چونکہ پچھلے تین چار سال سے رمیز راجہ صاحب خوش آمد کے فنس کے ماہر ہیں تو وہ ساری رنجشیں بھول کے وہ جخصوی کے سب خوش آمد کر رہے تو عمران خان صاحب وہ بھاگی ہے برحال قصہ مختصر یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا شروع سے ہی تیاری شروع کر دی ابھی انہوں نے سمالہ نہیں ہے لیکن مزوہ کا انہوں نے بکو ٹھپنے کا سوچ لیا تھا برحال مزوہ صاحب کل پہنچے ہیں اور آج پتا چلے ہیں کہ وہ گیوزیرینڈ کے خلاف پاکستان کرنی ٹیم کوچنگ سے دس پردار ہو گئے ہیں اور جیسے حکومت کہے کہ جی وہ غریب مسئلہ ہے آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی ایک ہی سب ہے ان کے دوست ان کے جو پرانے پارٹی کے اندر لوگ ہیں سب کو برخواست کیا جاتا ہے یا ان کو دس پردار ہونے پر مجمور کر دیا جاتا ہے یہ ایک بڑی چیز مشترک ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان صاحب کی جو جو لائلٹیز کہہ لیں یا کسی کے ساتھ اخلاص کہہ لیں وہ کس ساتھ تک ہے مجھے یہاں ایک ہی بات ایڈ کرنی ہے کہ جب اسبا صاحب کو انہوں نے بہت سے چیزیں دے دی کہ آپ سیلیکٹر بھی آپ کو کوچھ بھی آپ کو سب کو چاپو کوئی تین چار ہوتے دے کے اور بڑی لمبی چوجی تنخابی دے دی تو مجھے جب پتہ چلا کہ جب اسبا صاحب کو یافر ہوئی اور عمران خان صاحب نے بلوک یافر کیا ہے تو مجھے عمران خان صاحب جن کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کرکٹ کے اندر ہو یا سیاست کے اندر ہو ان کو لوگوں کے کیریئر سے کھیلنا اور ان کے کیریئر کو ختم کرنے کا فن آتا ہے تو میں نے ان کو پیغام بھیایا اسبا کو اور کٹیگوری کے لیے ایک چیز کہی کہ خدا کے واسطے آپ نہ کریں یہ وقتی تو پیشت پیسے کی وجہ سے آپ پسید جائیں آپ کو عمران خان صاحب کو جانتے نہیں ہیں کہ اس کے ذہن کی اوپر کسی و کسی گوشت پر آپ اس لئے سوار ہوں گے میاں والی میں آپ کی بہت کندر و منزلت ہے اور مصبا الحق ایک جس کو کہہ رہا ہے گریٹر دن لائف ہے میاں والی کے اندر مصبا عمران خان صاحب برابر نہیں تو ان سے کسی تھی کم نہیں تا میاں والی کی حد تک اور مران خان صاحب نے یہاں لیکشہ بھی لڑنا ہوتا ہے ساسد ہی کر رہا ہے اور وہ اقل ہوتے وہ کسی چیزیں شیئر نہیں کر سکتے تو میں لگتا تھا کہ عمران خان کے ذہن میں میں کچھ نیتوں کا حال علیہ جانتا ہے اور میں ہو سکتا ہے سو فیصد غلط ہوں لیکن یقین میں ہنے کہ کیونکہ ایک ٹریک ریکارڈ عمران خان کا آ رہا تھا اور میں کئی معاملوں میں دیکھ چکا تھا کہ بہت ساری کرکٹرز کے بہت سیاستدانوں کے کیریئر وہ بڑی ایک یکسوی کے ساتھ اور ایک منظم طریقے سے تباہ کر چکے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ مصبا کے لیے ٹریک ہے اور مصبا کو ظلیل کر کے بھگائیں گے تاکہ مصبا کی عزت جو ہے وہ عادی سے کم رہ جائے وہ رہتی ہے یا نہیں رہتی وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے مصبا کو عزت جو ہے جب وہ آئیں گے تو کیا ہے یا نہیں ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ مصبا کو ظلیل کرنے کے لیے خوار کرنے کے لیے کسی اچھی نیت کے لیے نہیں بنائی گیا تھا اور پھر پاکستان کری کے ٹیم میں عمران خان کو پتہ ہے کہ جو بھی آتا ہے تو بہرحال ان کو بھی اسی طریقے سے پرخواست کر دیا گیا یہ دستور بررار ہو گیا جس طریقے جو پھر دو سا شکوان صاحبہ سے عصیفہ مانگ لیا گیا یا پوری ایک سریز آتی ہے مشیروں کی وزیروں کی دوستوں کی جھاگی ترین کی کس کس کا نام ملے ماجد خان سے شروع ہو جائیں کس کس سے قیریہ سے عمران خان نہیں کھل کھل کھلا ہمیں کہیں تھوڑا تا پھر دوبارہ سیاسی ٹوپک کی طرح واپس آتے ہیں بلاون صاحب سعود پنجاب میں گرچ پرچ رہے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں اب ان کی ایک ہی چیز ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ طریقے کے عدد طماد جب کوئی ایسا طریقہ کار کیا جائے جس سے عمران خان کی حکومت کو پنجاب میں اور مرکز میں کرائے جا سکے کس کے اشارے پر کر رہے ہیں اشارے پر تو وہ گل گل پلستان میں بھی ایک ہوا تھا کہ شاید آپ کو اگر آپ نے اچھا پرفارم کیا تو شاید حکومت آپ بنایں پھر کشمیر کے اندر بھی تھوڑا بہت جو حوصلہ وزائی ہوئی تھی اور یہ بھی تھا کہ جی ووڈ کیا ملے اور شیٹس کیا ملے اس سے پردہ چلتا ہے کتنی ان کی حوصلہ وزائی کی گئی اور اس سے پہلے دوہ دوہ اٹھارہ کالیکشن میں سندھ کے اندر جو حکومت قیم ہوئی تو میرا خیال ہے وہ اب تو خیر جو ہائنڈ سائن میں دیکھیں تو بہت کو کلیر ہے جو بڑی چوائس تھی ہماری اسٹرورشن کے پاس کہ نہ چاہتے تو حکومت نہیں بھی مل سکتی اور ماضی میں کئی دفعہ جب انہوں نہیں چاہے تو اس پارٹی کو ایسے نکال کے فینکا جیسے دودھ کے اندر سے مکھی نکال کے بندہ بیر پھینکتا ہے اس طرح سے ان کو اقتدار سے بیر کیا بہرحال بلال صاحب جو ہے وہ حکومت میں برس رہے ہیں اور موسیلی نون پہ بھی پہلی بات میں کئی دن سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت میں برس رہے کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل ٹارگٹ ہے جس پہ برسنا چاہیے اس پہ نہیں برستے برسنا چاہیے بھی نہیں اسی ٹارگٹ کی وجہ سے تو میرا خیال ہے کہ ان کی وجہ سے انہوں نے اپوزیشن کی دو تحریکیں جو ہیں ایک فضل امان صاحب کی اور دوسرا پی ڈی ایم کی اس کو ثبوتاج کیا میں ایسے یہ کہتا ہوں کہ اس نے دوسرا پہ طاعت کیا کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جب وہ ریدم پکڑنے لگی یا اپنی پیک پہ پہنچی تو صرف پیوز پارٹی کے رول نے اس کو جو ہے ان تحریکوں کو آن رول کر دیا اب فضل امان صاحب جو اکٹوبر میں لے کے آئے تھے اب مت بھولیں کہ نومبر دوہزار انیس میں باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن تھی اور اکٹوبر کے اندر فضل امان صاحب کا دھرنا تھا اور فضل امان صاحب نے کلیئر ٹارگٹ لے کے آئے جب دھرنا لارہے تھے تو پیوز پارٹی نے منت تعلی کی ہے فضل امان صاحب کی کہ آپ یہ دھرنا کریں یا یہ مومنٹ چلائیں مارچ میں کیوں مارچ میں کوئی چلائیں اکٹوبر میں کیا ہے کہ اکٹوبر میں جو بہترین موسم ہے مسلم نور نے کہا جی آپ ڈیسمبر میں کریں تو اس وقت تو فضل امان صاحب جو کہ لاکھوں بندے لے کے آئے تھے اور یقین جانوں کہ اسلام آباد اس سے بڑا سارلی تھا کبھی یہ دو پارٹیاں ساتھ ہوتی تو آج پاکستان کے اندر ادارے بھی ٹھیک ہو چکے ہوتے اور حکومت بھی جو ہے اس کا بھی تصویح ہو چکا ہوتا اور آئین کے بارے میں ایک تیار ہو جاتا کہ آئین کی حکومت قیم ہوئی ہے نہیں کہ ہونی لیکن بدقسمتی سے دونوں پارٹیوں نے مسلم نور نے بھی اور پیوز پارٹی نے بھی فضل امان کے ساتھ دوخہ کیا ایک بیٹریل ہوا اور ان کو نہتہ کر دیا گیا اور پھر اس کے بہوجود آخری بات توجہ پرویز علی صاحب نے ان کے ساتھ غلط بیانی کی اور ان کو سارے وعدے کر کے ان کو وہاں سے ڈسپرس کیا یا کاجی کے بعد میں تبدیل کر دیں گے اور ہر پتہ پیچھ اٹھ گیا کیونکہ یہاں بھی زبان کا تو پاس ہوتا نہیں ہے پھر جب اککوبر دوہزار بیس میں ہوا حالانکہ اسے بہت سکم تھے اس تجاری تحقیق میں کے جلسے ہونے تھے پھر اس کے بعد مارچ ہونا تھا اسٹیفے ہونے تھے اسٹیفوں پہ ایک جکسوئی بھی ہو گئی ہے بیوس پارٹی نے خود اپنی تقریروں میں پبلک اندر انڈرسٹینڈنگ دی کہ ہم تقریروں کا آپ سے استعمال کریں گے لیکن بہرحال جب وہ ٹائم وقت آیا تو اسٹیفے کیا ہونا تھا بیوس پارٹی نے این جب ہوتا ہے نا کہ جب ایک آپ گھبارے کو پھلاتے اور جب پورا جلتا ہے تو وہ ہلی کسی سوئی مار دو تو وہ سوئی جو ہے نا اس کا پھر جو اس کی ہوا نکال دیتے گھبارے کی بیوس پارٹی نے بلکل یہ ہی کیا ہے کہ اس تحریک کے اندر سے سوہ مار دیا اور اس نے اس تحریک کا پنکچر کر دیا مسلم نور بھی اس میں بھی بیانیاں نواز شیب کے کلیریٹی کے بعد باوجود ہے کہ مریم نواز صاحبہ اس کو بڑے اچھے تکر آگے بڑھاتی رہی لیکن اسی کچھ لیڈر شیب کے اندر ایک تزبزب تھا لیکن وہ اس لیے میٹر نہیں کرتا تھا کہ اوپر وہ بڑی جھکشوی کے ساتھ ہے پھر مزاگ یہ ہوگا سینرنٹ کا الیکشن سینرنٹ کا الیکشن میں بہرحال محسوس مسلم نون سب سے ادھا ووٹس تھے یوسر ازرگرانی کی جتوانی کے لیے اور ٹھیک ہے کہ تحریکن صاحب کا کاغذوں میں تحریکن صاحب بڑی پارٹی تھی لیکن اس کے بعد اگر ووٹس تھے تو مسلم نون کے تھے انہیں کسی نہ کسی دنکے سے اور تحاجو کے ساتھ مل کے جوسر ازرگرانی صاحب سینٹر بن گئے اب جب ان کو چیئرمن بننا تھا اب جب ان کو چیئرمن بننا تھا جوسر ازرگرانی صاحب کو سینٹ کا تو اس میں جس طریقے سے ووٹس ہوئے اور جہاں سٹیمپ لگائی گئے یا برحال ایک پاکستان کی جو تاریخ ہے اور خصوہ الیکشن وہ اس طرح کی خلاستوں سے بھری پڑی ہے جوسر ازرگرانی صاحب کامیاب نہیں ہوئے اور کورٹ ایک کورٹ صاحب کورٹ کے اندر گئے کس طریقے سے گئے کورٹ کا بھی یہی حضاب ہے کہ مریم نواز صاحب تھوڑی لیٹ آتی ہیں تو ایک جائج صاحب بڑے جو ہے تمتراک سے بولتے ہیں کہ ہم بیل کیسل کرنے کا سوچ سکتے ہیں معاف کیجئے یہ وہی جائج صاحب جو فیصل وارڈا کا اٹھائیس سال کیس نپٹاتے رہے اور پھر فیصل وارڈا صاحب نے مشہور زمانہ تین مارچ کو پہلے ووٹ دیا اسیمبلی میں ایمینے کا پھر آکے حصیفت دیا اور جج صاحب نے اس کو قبول کیا اور یہی وہ جائج صاحب نے اس پہلے کہہ چکے تھے ان کے ساتھی جائج کہ جی نواز شریف کا لندن جانا عدالتوں سے مزاق ہے ان کو شاید یاد نہیں رہا تھا کہ فیصل وارڈا کا کیس اٹھائی تین سال سے ایک سوان روح بن ہوئے پاکستان کے لیے کمیشن کے اندر بھی سپریم کورٹ نے بھی اس کے لیے پنجائش نکالی یہ وہی جائج صاحب تھے جو نے فیصل وارڈا صاحب کے لیے کئی راستہ نکالے اور پھر کہا جی کہ اب انفیکٹیوس ہو گئی ہے درخواست جو فیصل وارڈا صاحب اسمبلی کے ممبر نہیں رہے اور اسمبلی کے ممبر کے قلاب تھی اللہ تعالی ماف کرنا میں حقیشیں کہتا ہوں کہ پاکستان کے نظام انصاف سے بھاگنا اور اس سے دور رہنا یا اس سے بچنا جو ہے شرن جائز ہے یہ وہ نظام انصاف ہے اللہ تعالی بس کرے کئی جج اچھے بھی ہیں ججج اچھے ہیں بھائی ان کی وجہ سے کوئی نہ کوئی میرا خیال اللہ کا عذاب نہیں آتا وگرنہ یہ ایسا نظام ہے کہ اس کے اندر دل ہلتا ہے بانہ عدالتی محبت میں تھوڑا دور نکل گئے تو جو بات تھی اپنے ٹاپکی طرف آتے ہیں کہ گلانی صاحب قدی عدالت میں گیا اب عدالت نے اچھا سلوک کیا ہے برا سلوک کیا مزاہیہ پارڈ یہ ہوا کہ گلانی صاحب بجائے عدالت سے ریلیف کو چاہیے اپنے لیڈر بھی اپنا چاہیے کیا آپ کو دیشن لیڈر کر سکتا تھا ساری اخلاقیات کو برباد کر کر رکھ دیا کراچی کا الیکشن ہوا تو مسئلی نونوہ دوسرے نمبر پہ تھی جب وہاں اس فیصل آورڈا کی سیٹ زمینی الیکشن ہوا تو وہاں پیوز پارڈی کسی کسی طریقے زبارہ پیکج کے اندر اس کو وہ سیٹی مل گئی حالانکہ اخلاقی طور پہ جو ان کے درمیان تیہ ہوا تھا پی ڈی ایم کے درمیان ان کے درمیان کہ جو نمبر دو پارٹی ہوگی تحریک انصار کے مقابلے میں یا جس کی سیٹ ہوگی یا جو نمبر دو ہوگی اس کو وہاں پہ ساری پی ڈی ایم سپورٹ کرے گی اس کیفیت کے اندر یہ پورا پی ڈی ایم کی تحریک کے اندر جو یہ بارچ میں سینڈی کے الیکشن تک یو پہنچی اس پارٹی نے جو حاصل کرنا تھا جتنی کوئی ریلیف لینی تھی جس جس جگہ پہ ان کو کوئی بینیفٹ لینی تھی وہ سارے کا سارا لے لیا کس طرح پی ڈی ایم کے سارے اور پی ڈی ایم کے ذریعے سنانچہ بلاول صاحب جب فرماتے ہیں تو میں یہ تکلیف ہوتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بلاول صاحب پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بے وکوف نہیں ہیں پاکستان کے لوگ بہت سمجھدار ہیں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ جو اپوزیشن کے اندر جو بیانیاں ہے جو اپوزیشن کے اندر جو کنجائش ہے اس میں نہ آپ کے بیانیاں کے لیے جائے ماں ہیں نہ شباز شریف صاحب کے بیانیاں کے لیے پبلک میں جائے ماں ہیں ہاں جن پہ آپ تقیہ کر کے بیٹھے اور جن کے لیے آپ نے سارا نظام درم برم کیا ہوا ہے وہ آپ کو کیا دیتے ہیں کیا نہیں دیتے یہ آئے دن بتاتے رہتے ہیں ابھی تک تو ہر موقع پہ آپ لوگ زلیل و خوار ہوئے ہیں آپ کی فپی جو ہے وہ عدالتوں میں گھسیٹی گئی ہے لیکن یہ آپ کے اپنے سوچنے کی بات ہے والد صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے عدالتوں میں پھر تھوڑی ریلیو ملتی ہے اگر اس ریلیو کے لیے اور اسی کے لیے کہ آپ جو ہے سارا نظام چلا رہے ہیں عملا جو صورتحال ہے وہ کوئی آپ لوگوں کے لیے حوصلہ اوضاع نہیں ہے اگر اس طریقے سے یا اس اس عزت کے ساتھ اس تقریب کے ساتھ آپ نے چلانا ہے برہ تو چلنا ہے تو میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں ایسی سیاسے آپ کیا مانگتے ہیں لیکن کچھ فائدہ ہوگا کچھ پیدا ہوگی ہی تب ہی تو آپ لوگ جو ہیں دو زانو جھکے ہوئے ہیں اور جن لوگوں سے آپ نے جوتے کھایا ہیں انہی کے آپ تبارہ جوتے چاٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں بات ایک یہ بات آخری ہے کہ یہ جو بلاول صاحب آپ نے فضو عمان صاحب کے ساتھ دوزار انیس میں بی ٹریل کیا جو پی ڈی ایم کے ساتھ پارٹی نے دوہزار بیس کے اندر بی ٹریل کیا یہ بی ٹریل جو ہے اس کا خمیازہ آپ بھی کو بھگتن ہے آپ کے علاوہ کسی کو نہیں بھگتنا اور مہلین البلہ